اید مبارک جی کیسے ہیں آپ سب لوگ کافی دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم لوگ ہیں جو اید کی خوشیاں منا رہے ہیں جیسے کہ رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں ان سے اید مل رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں دوستوں کو میسیجز کر رہے ہیں رشتہ داروں کو اید مبارک خیر مبارک اور زیادہ ایسی بات ہے خوشی کا سم ہے کیونکہ اید کا دن ہے لیکن دوسری طرف بیچارے وہ پی آئی اے پلین میں جو کریش ہوئے ہیں ان بیچاروں کے جو لوہیکین ہیں وہ بیچارے کیا اید بنا رہے ہوں گے آپ یہ سوچیں کہ جن کے جوان بیٹے شہید ہو گئے ہوں کیونکہ ان کے لوہیکین نے کتنی امید لگائی ہوگی کہ چلو کافی سالوں سے ہم نے اپنے پیاروں کے ساتھ اید نہیں گزاری چلو اس سال ہم اپنے پیاروں کے ساتھ اید گزاریں گے لیکن انفرشنیٹلی ایسا ہو نہیں پاتا اور ہوتا یہ ہے کہ میں جو خبر سنی کہ جس بیفور دا ون منٹ ہوتا یہ ہے کہ پائلٹ کے ہاتھوں سے جہاز جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور وہ آبادی پہ جا کے گر جاتا ہے اور پلین کریش ہو جاتا ہے یقینا جتنے بھی لوگ اس میں مرے وہ بالکل شہدہ ہیں اور شہید ہوئے ہمارا اس بات پہ بالکل ایمان ہے اور جمعہ کا دن تھا ستائیس رمضان تھا اور این جمعہ کا وقت تھا وہ تو بالکل شہید ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت کا وقت جو ہے وہ بالکل تائین ہے اور جس کو موت آنی ہے وہ اس وقت آکے رہی لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں یہ قتل عام ہوئے معصوم عوام کا آپ بتائیے ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بات نہیں پتا کہ پی آئی اے کے پاس کتنے گسے پٹے جہاز ہیں ہم میں سے ایسے کتنے لوگ کو یہ بات نہیں پتا کہ پچھلے دس سال میں تین واقعات ایسے ہولناک ہو چکے ہیں اور ہم چوتھے واقعے کا انتظار کر رہے تھے تین واقعے سے پہلے ہو چکے ہیں اور کوئی اتنی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے عرام سے سب کچھ سب کی سیٹنگ چلتی گئے اور ایک لیبل لگا دیا گیا کہ بھائی موت کا وقت ہے اور موت کو جو جب آنی ہے تو وہ تو آتی رہے گی اور یہ سلسلہ چلتا گیا اور ہم چوتھے حادثے کے بعد اب ہم پانچوے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ان چیزوں پر دیکھنی چاہیے اور ان جو ان کے پیچھے یہ جو بدبخت اور ظالم لوگ ہیں ان کو چوک پر لٹکانا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہم معصوم جانوں سے ہے مطلب اس طرح نہیں کھیل سکتا تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کیس کی بھرپور قسم کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سخت سے سخت قسم کی سزا دی جائے تاکہ ہم فیوچر میں ایسا کوئی واقعہ ایکسپیکٹ نہ کریں اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا نا تو پھر ہم تیار رہے ہیں کہ پھر کوئی اس سے مختلف حادثہ اور اس سے کوئی بڑا ہولناک قسم کا واقعہ ہو اس کے لئے ہم ریڈی رہے ہیں کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے عوام کو بھی بہت زیادہ غصہ ہے کہ یہ کس طریقے سے پی آئی اے والے انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے کیا یہ اندھی مچائی گی ہے اور آپ دیکھیں پی آئی اے جو ہے یہ دن بہ دن کیسے تنزلی کی طرف یہ جاتی جا رہی ہے اور اس کی جو مین وجہ ہے نا میں آپ کو بتاؤں وہ کرپشن ہے جو انہوں نے بڑی بڑی مچھ لیا جو ہے نا پی آئی اے میں ان کو کسی کا باپ بھی ان کی پوزیشن سے ہٹا نہیں سکتا اور ابھی تو انویسٹیگیشن میں میں سن رہا ہوں انہوں نے ساری بلی جو ہے وہ پائلٹ پر ڈال دی اٹھا کے جو مر گیا ہے اس بیچارے کو کیا کر دیا ساری بلی اٹھا کے ڈال دی اور اگر کچھ ہوگا بھی کچھ انویسٹیگیشن میں کچھ آتا بھی ہے تو پی آئی اے میں بیچارے جو چھوٹے ایمپلوائزن ہیں ان کو کیا کر دیا جائے گا نکال دیا جائے گا بھائی قصہ ختم کیس کی فائل جو ہے وہ اور یہ وہی پی آئی اے تھی جب اس نے کیا کیا تھا جب ایمریٹس کی جو ایئر لائنہ وہ جب شروع ہونے والی تھی اس نے پی آئی اے نے اپنے دو جہاز جو میں دکھاتا ہوں آپ کو اس نے وہ ایمریٹس کو دیئے تھے چلانے کے لیے تاکہ وہ وہاں سے اسٹارٹنگ کر سکیں اور انہوں نے منجمنٹ کا بھی مطلب انجینئرز بھی اپنے کافی ایمریٹس کو دیئے تھے تاکہ وہ چیزوں کو منج کر سکیں اور اسٹارٹنگ میں ایمریٹس کی کافی ہیلپ کر سکیں لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ایمریٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور پی آئی اے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور اس کا مین ریزن آپ کو پتہ ہے کیا ہے صرف اور صرف کرپشن کیونکہ میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں کرپشن سے بڑا گناہ کوئی ہو نہیں سکتا کرپشن آپ کے ملک ایکانومی آپ کے بندے آپ کا سب کچھ کھا جاتی ہے تو اس کرپشن کو بلکل روکنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو ہمارے جو نئے وزیر آزم ہیں مطلب اب تو نیا نہیں ہے کافی پرانے ہو گئے ان سے ہمیں کافی امیدیں تھیں اور ابھی الحمدللہ ہے بھی تو ہم ان سے بلکل یہ امید کر سکتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی پاکستان یہ وہ ملک ہے جہاں پہ انسانی جان کی کوئی بھی قدر نہیں ہے لیکن کیا ہے ان کو بس ہمیں کرونا وائرس سے کسی طرح بچانا ہے مطلب سڑک پہ کوئی بندہ کوئی ڈاکو آکے کسی کا ٹارگٹ کے کلنگ کر دے تو بھاڑ میں جاؤ کوئی چوری میں کوئی بندہ مارا گیا بھاڑ میں جاؤ کوئی ایکسیڈینڈ ہو گیا تو بھاڑ میں جاؤ ہمیں نہیں پتا پلین کریش ہو گیا تو بھاڑ میں جاؤ لیکن کرونا وائرس سے تمہیں مرنے نہیں دیں گے ہم کیونکہ اس سے بورا مر ہے نا تو ہم تمہیں بھی بچائیں گے تو کیا بتاؤ میں اور واقعی کچھ ایسی بات ہیں جو میں کر نہیں سکتا خیر چھوڑے ہیں ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہمارے بس میں نہیں ہے کچھ غصہ کر سکتے ہیں وہ ویڈیو بنا سکتے ہیں موسیقی